اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت سے ہوں گا فٹ ہوں گا زبردست ہوں گا مزے میں ہوں گا آج کی ویڈیو اگین انڈر رائٹر کی جو ٹریننگ چل رہی ہے میری اس کے ریلیٹڈ اور یہ ہے جو رینٹ کی پروپیٹیز ہوتی ہیں رینٹل پروپیٹیز یا ملٹی فیملی پروپیٹیز جنہوں ہم کہتے ہیں اس کو پروپر پہلے میں جو ویڈیوز بنا چکا ہوں وہ چھوٹی چھوٹی بنائی ہے ایا ریائب کاسٹ نکالنے کیا بنا یہ ان چیزوں کو پر یہ فری jakie لو چیز کے اوپر ہے اس کے اندر اس کو ایڈ erk 6 طرح سے کرنا اور سارا نکال کے اس کی اخر پرائیس کچھ کا کیسے کیسے ہو بڑھاؤ کتنا ہوگا اٹسٹر اٹسٹر یعنی کہ ایک پوری ڈیٹیل جو ہم نے انڈرائٹ کرنی ہے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے میں پوری آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور ویڈیو لمبی بھی ہوگی بلکل ہوگی میبی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹس کی ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ویڈیو لازمی دیکھنا اگر آپ نے سیکھنا نہیں ہے تو بھی شک نہ دیکھنا مجھے دیکھ کے چلے جو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سیکھنا ہے تو بھائی لازمی ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھنا تب آپ کو سمجھ جائے گی کہ کام کیسے ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا اگر میں نے نہیں بتایا چینل پہ نئے ہو تو یار چینل سبسکرائب کر دو بیل نیٹفکیشن کو آلٹ کلک کر دو اور لائک شیک کر دیئے کرو ٹھیک ہے شیئر بھی کر دیئے کرو چلیں ذرا چلیں سکرین پہ جی سکرین پہ آگئے اور آج اس ویڈیو میں پراپر طریقے سے پورا جو میں نے آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے اور رینٹل والی ہم پہلے کریں گے میں اوپن کر لی ہے کام سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے پہلی ڈیل کو ہم نے کیا اوپن ہائی پریورٹی پہ جی تھی پہلے ہائی والی کو کرنا تھا ڈیل پریورٹیز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے سکس بیٹ ٹو باتھروم تھری تھا سکیر فٹ کے ساتھ ڈیپلیکس ہے ٹھیک ہے ٹولی وزالہ رینٹل پریورٹی ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ون ہوم والے لنک کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں پہلے وی پین کو ایکٹیو کریں گے اس کے بغیر یہ اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایم ایل ایس کا لنک ہوتا ہے یہ ایم ایل ایس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ ون ہوم والا ٹھیک ہے جی اس کو اوپن کر لیا اور یار کوشش کرو ویڈیو پوری دیکھنا اگر سمجھنا ہے کام کو پورے طریقے سے تو ویڈیو پوری دیکھنا اگر نہیں سمجھنا پھر نہ دیکھنا پھر ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میرا تو کوئی نقصان نہیں اس میں میں تو بھی بھی کام ہی کر رہا ہوں سو پکچر کھڑ رہی ہے سکس بیڈ اور ٹو باتھ ہیں تھری سکیر فیٹ ہے ڈسکرپشن کو پڑھ لینا چاہیے اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا چل جاتا ہے فائیو بیڈروم ٹو باتھ روم اس نے کہا برک ڈبل ویڈ تھری گارج یا تھری کار گارج تین کاروں والا گارج ہے اس کے اندر بھئی ٹھیک ہو گیا پندرہ سکیر فوٹ کا تھری بیڈروم کا ون باتھ روم کا جو یونٹ ہے ٹھیک ہے نیچے والا وہ ہے اور ٹو تھاؤزن سکیر فوٹ کا ٹھیک ہے تو یہ ساتھ سو پچیس پہ ایک یونٹ جو ہے وہ رینٹ پہ چڑھا ہوا ہے دوسرا فیکنٹ ہے نیچے والا اوپر والا ساتھ سو پچیس پہ ہے اور یہ باقی چیز میں بتا ہوں دو دار تیرہ میں ونڈوز ونال ونڈوز دو دار تیرہ میں اپ ڈیٹ ہوئی ہیں روف بارہ سال پرانی ہے گارج دو دار ایکس میں اپ ڈیٹ ہوئا ہے الیکٹرکل پینلز ہیں ہاٹ وارٹر ٹینکس جو ہے ٹو تاؤزن سیون میں لگ گئے فنانس اپ جو ہے یونٹ ٹو تاؤزن فائب میں ہوا ہے اٹس اکٹر اٹس اکٹر اٹس اکٹر یہاں ہم اس کو دیکھ لیتا ہے اب یعنی کہ تین تین بیٹروم والا جو ہے ایک یونٹ دو یونٹ ہم اس کو کنسیلڈر کریں گے لیول ٹو ٹھیک ہے لیولز کتنے ٹو ہیں بیسمنٹ فل ہے اپلائنس از ڈرائر ڈش واشر رینج ریفریجریٹر واشر ہر چیز ہے تھری تھاؤن سکیر فیٹ کا جو ہے یہ ہوم ہے جو اپنا اب گریڈ فرنشڈ ایریا ہے یا لیویبل ایریا تو ٹوٹل بھی وہی ہے اور جو اب آف گریڈ فرنشڈ ایریا وہ بھی تھری تھاؤزن ہے سو ہم نے اس کا پہلے تو اسٹیمیٹ وگرہ نکالتے ہیں پہلا کام جو کرتے ہوتے ہیں جو میں خاص کرتا ہوتا ہوتا اس کو یہ کام کرتا ہے ویپین تو بند کریں صرف لنک اوپن کرنے کے لئے ویپین چلایا کرنا ہے اس کے بعد بند اچھا یہ آگیا یہ ہم نے نیم کیا یہاں سے کاپی ٹھیک ہے جو ایڈریس تھا پورا یہ وہ شیٹ ہے کلکولیٹر والی میں نے پہلے ویڈیوز میں ویڈیو میں دکھائی ہے یار یہ شیٹ کے کام کرتی ہے تو یہاں ہاں make a copy اور اس میں نیم دیا overall اوکے اوکے کرنے کے بعد جناب یہ ہمارے پاس شیٹ کھل گئی نہیں ٹھیک ہے اس نیم کے ساتھ اب یہاں پہ اس spread sheet کے اندر بھی دو شیٹ ہیں یار دو ٹیبز ہیں ایک تو flip calc ہے اور rental calc calculator calc لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو رینٹل والے پہنگو ہم رینٹل والی property کا اسو کر رہے ہیں یہ property کے رینٹل والی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں deal type کے رینٹل ٹھیک ہے اور یہ میں نے کرنے ہی ہے اور یہ اس کی asking ہے 169 900 تو ہم پہلے نمبر پہ تو یہی ڈال دیں گا 169 900 ٹھیک ہے آپ دوسری چیز جو فوراں نکلنے والی وہ ہم پہلے پہلے ڈالتے جاتے ہیں یہ نیچہ کے other facts and features اس کے اندر آپ کے پاس یہ annual taxes ہوتا ہے 2809 2809 annual taxes 2809 ٹھیک ہے project کی length ہے 6 months کی رکھی ہوئی renovation وغیرہ کروا کے tenants جو ہے وہ grab کرنے تک کی کیونکہ زہری سی بات ہے time لگ سکتا ہے نا اس کے اندر تو یہ rental والی میں 6 months اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے whole tail میں 3 months کرتے ہیں اور flip والی میں 6 months کرتے ہیں تو monthly utilities کے 100 dollars ہیں یعنی کہ پانی وغیرہ کا جو بل داتا ہے وہ والا monthly insurance جو بھی 100 ہم نے رکھی ہوئی ہے اچھا اب ہم نے اس میں دو چیزیں ایڈ کرنی ہے ایک تو ہم نے air بھی نکال لی ہیں دوسری ہم نے rental اور mid rehab جس کا rehab کرنے کا estimate ہے cost ہے ہم نے وہ کہیں سے find کرنی ہے کیسے find کرنی ہے اب وہ find کرتے ہیں آجیں یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے 3000 square feet ہے اس کو کر لیے ہم نے open picture کو اب اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں کام کیا کیا یہ جگہ بھی تقریباً بہتر لگ رہی ہے ٹھیک ہے اندر آجائیں تو صفائی شفائی تو لازمی ہے ویسے توڑی سی outdated ہے کلر لازمی ہے کلر کرنا ہی کرنا ہے کلر کے بغیر بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا fresh کرنا پڑے گا اور old جو ہے یہ ساری جو designing ہے یہ ساری ہے old لیکن اس کو اتنا change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر color وغیرہ کر کے جو اس کو best کیا جا سکتا ہے اور پھر جی اگر ہم change کر دیں تو بھی best ہے نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے اگر appliances پڑھانے والے ہیں old model نیو نہیں ہیں تو ان کو بھی change کرنا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جگہ خراب ہے ویسے کہ light آ رہی ہے یہ بھی confirm نہیں ہو رہا اس طرح lighting پڑھ رہی ہو تو پتہ نہیں چلتا سو چلتے جاتا ہیں ویڈیو لمبی ہونے والی لیکن دیکھنا ضرور اگر پورا procedure سمجھنا میں نے اس ویڈیو میں پورا کو کر کے دکھانا ہے اس کا کہ rehab cost کیسے نکالیں گے airway کیسے نکالیں گے پوری deal ہے underwrite کریں گے کس طرح سے ٹھیک ہے نا تو door تھوڑی بہت repairing ہے یار سب کی سب ہے total rehab تو نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو must ہے کرنا ہی کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو نہ ہوگا اس میں کلر تو لازمی ہے نیچے صفائیاں کلین بھی کہیں شاید تھوڑا چینج کرنا پڑ جائے اور یہ دوسرا کچھن آگیا یہ کافی بہتر پڑا ہے لیکن اس میں بھی appliances جو ہیں وہ پرانے والے ہیں old model ہیں پرانے سے مطلب old model ہے بیکار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا bedroom آگیا جی وہ جو پر bonus room تھا extra large کہہ لیں جس کو یہ basement کا حشر ہوا پڑا ہے basement پہ سے زیادہ تر سوری تھوڑا چکھانسی بہر آ رہی ہے تو پاور واش تو یار مست ہے اس پہ کریں گے ہم اس حفائی شفائی تو ہونے والی ہے اس کو look new کرنے کے لیے نیا لگیا نا پکچرز ہوگی ختم ہمارے پاس اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس وہ sheet آگی flip projects ہم نے یہ نہیں دیکھنا hotel projects یہ بھی نہیں دیکھنی sheet ہم نے rental projects دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا تو mid grade renovation ٹھیک ہے نہیں کریں گے یہ والی جس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ کرنی ہے clean up some cosmetic updates per unit get a tenant ٹھیک ہے تو ہم یہ level 2 والی needs minor renovations جو ہیں اس کو کریں گے ہم calculator کھول لیتے ہیں اب موبائل پہ بھی شاکھ کھول لیں لیکن میں یہ ہی کھول لیتا ہوں زیادہ در نا 3,000 ضرور بے 15 ٹھیک ہے 45,000 جو اس کی cost آ رہی ہے اگر ہم یہ level 2 والی کرتے ہیں اگر clean and paint کرنا ہے تو اس کے لیے یہ لیے ہم accurate idea تب بھی لگا سکتے ہیں جب ہم اس کی airway نکالیں گے وہاں prices کیا چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں بتا چلے گا لیکن ابھی فیلال کے لیے ہم یہی add 45,000 جو ہے اس کو rehab cost کے طور پر میں ایک دفعہ add کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے نکالنی airway airway نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا airway بھی نکالنی اس کے بعد اس کا rent کا وہ بھی نکالنا ہے estimate بھی نکالنا ہے rent اس کا جو ہے وہاں کتنا ہوگا تو یہ آگی ml اپن کر رہے ہیں اس کو ہم نے کیا login mls کو login کرنے کے بعد اس کو ہم close کر دیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے جی اس کو open کرنے کے بعد آج 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 جی بس کر سرچ والے option میں جانا ہے سرچ والے میں جا کے cross property نکالنا نکالنا سو cross property یہ active c under contract allowing showing p under contract no showing اس کو بھی کلک کر دیں گے اور sold والی کو کلک کریں گے sold میں 180 آج 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 اگر ہوتا triplex ہوتا یا four پلیک سو two یہ کبھی کبھی تھوڑا سرو بھی ہو جاتی ہوتی ہے نا میٹرکس ایم ایل ایس تھوڑی سی ہی بھی ویب سائٹ ہے یار وہاں کے اچھا جی یہ آگیا جی ہمارا ساری ڈیٹیلز آگئیں 169 900 یہ کونسی پراپرٹی ہے دو ٹیگز لگے پڑھیں یار اس کے آہ سوری نہیں یہ دو آرہا ہے یہ وہ 29 کی ہے 169 کی ٹھیک ہے اب ہم نے کونسی دیکھنی ہے جی یہ والی دیکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بیٹ بات سیم ہو بندہ ایزی رہ جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ سکس بیٹ ٹو بات ہے 173 آہ سولڈ ہے اور 173 میں اس کو ہم نے کر لیا سلیکٹ اور یہ دیکھتے جائیں گے نا ہم یہاں سے میپ سے سلیکٹ کر لیں گے جو نزدیگ والی ہیں اور ہمارے کرائٹیریہ پر پوری اتر رہی ہیں ہم انڈر کونٹریکٹ والیوں کو بھی سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں فور بیٹ ٹو بات ہے لیکن ٹو تھرٹین کیا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رینٹل کے لیے بہت ہیوی ہم نے نہیں بہت بلکل جو ہوتی ہے نا فریش وہ والی بھی نہیں کرنی جس جو اچھی ہوں اچھی پراپرٹی نائس پراپرٹیز ٹھیک ہے ٹوٹلی ریہابڈ نہیں وہ بلکل اس کی طرف بھی نہیں چلا جانا نا ٹوٹلی ریہابڈ کی طرف وہ بہت کام اوپر ہو جاتا ہے پھر سو ہم ان کو ہی دیکھیں گے اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا تھوڑی ریٹ میں کیا مسئلہ ہے مزہ نہیں بن رہا یہ ادھر چلی گئی یہ یاری مین روڈ پہ ہے لیکن اچھے سے وہ دیکھتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں یہ اس کی کنڈیشن کیا ہے ہم ابھی جب دیکھیں گے کنڈیشن والی سائیڈ پہ جا کے تو پتہ چل جائے گا سو اس کو سلیکٹ اس کو سلیکٹ نہیں 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 بہت کم ریٹ پہ یہ لیسٹ ہوئی ہے 159 پہ یار یہ تو مزہ خراب ہو رہا ہے اس کی باری پہ خیر سلیکٹ تو ہم نے کرنی ہے نا اس کو کر لیتے ہیں فور بیٹ ٹو بات ٹھیک ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور 159 نہیں یار ہمارے والی 169 ہے وہی سی تو یہ تو نہیں مزہ کرائے گی نا میں ون نائن دول مجھے نائن چلیں ریزرٹس میں دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنانا ریزرٹس یہ تو اس کو ہم 300 کر دیتے ہیں میکسیمم تاکہ ایک ہی پیج بھی جو ہے سارا ڈیٹا آجائے گا سمیں ٹینشن نہیں ہوگی سو پکچر دیکھتے ہیں یہ پکچرز آہ بھائی یہ تو صرف اپلائنسز اولڈ ہیں باقی ہر چیز نہیں بھی بڑی ہے ٹوٹل ری ہے ہوا پڑا ہے نا کلاسیکل ہون ٹھیک ہے ون فورٹی فائیو میں بہت یار گوڈ ہے یہ جو ہے یہ تھوڑا سا سفائی ہونے والی تھی یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ کلرز کی دیکھ رہے ہیں کلرز ہونے والا ہیں یہاں پہ اس کے بھی خیر ہم تو ایسا ایر بھی اس کو فائنڈ کر رہے ہیں تو کچھن اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے دیکھیں کچھن اپ ڈیٹڈ ہے ٹوٹل سیر اپلائنسز میں بھی یار پرانی یہ تو مزہ خراب ہے یار ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ون پہ آ جاتے ہیں اس کی پکچر یہ گا یار یہ میں نہیں چاہیے پکچر ایک ہو تو اس کو اپنے سٹرکٹ ویسے بھی نہیں کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یار یہاں تو اور پروپٹی نہیں ہے یہ کیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں اگر پروپٹی نہیں ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ون مائل ون مائل میں بھی آپ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ یہاں سے اس کو اپنے طور پہ اس طرح سے دائرہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے دائرہ لگایا یہ ہمارے پاس پروپٹی اور آگئی سو ہم یہاں کچھ فائنڈ کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے تو ٹھیک ہے یار یہاں بھی کچھ نہیں ہے ویسے میرے خیال میں مزہ نہیں آ رہا کچھ نہیں ہے nothing ساری کی ساری یار اس سے ڈاؤن ہے وہ سے ون سکسٹی نائن نائن ڈرڈ پہ لگی ہوئی ہے یار لسٹ ہوئی ہوئی ہے اتنی ہیوی لگی ہوئی ہے کیوں اس نے اتنی ہیوی لگا دی ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے نا کہ یار یہ دیکھے نا ون سکسٹی نائن نائن ڈرڈ سکس بیٹ ٹو بات لیکن یہ ہیں بھی یار سارے کو سارے نا فور بیٹ ٹو بات آ رہے ہیں بڑا کام عجیب و غریب ہوا پڑا ہے سو نو پرابلم یہ ذرا ٹف آ گئی ہے اور ذرا نہیں کافی ساری ٹف آ گئی ہے کہ اس کو مجھے جو کرنا بڑھنا ہے کافی ٹف کام آ گئے یار لیکن اچھا ہے اس طرح کی چیز اگر آپ ٹف میں سیکھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے فائیو مائلز پہ کیا ہوا ہے ملٹی فیملی گپلیکس ہے ٹھیک ہے اوکے ہے یار یہ تو ہر چیز اوکے ہے صرف ٹو یار دو پہ ہم کر نہیں سکتا ہے نا دو کم از کم تو تین ہو نا ٹھیک ہے تو پھر ہی مزہ بنے گا نا اور یار ون سیونٹی ایٹی کوئی تو آج ہو نہیں آرہی یار یہ کتنا مزار ون فٹی نائن پہ تھی اور یہاں ایک اور لسٹ ہو ہوئی تھی نہیں ون نائن ون تھرٹی نائن سیونٹی سیکس ون ٹین ہم 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 نہیں یہ نکالتے ہیں ون سکسٹی والی نا ٹھیک ہے اس کا کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ اس کنڈیشن کیا ہے چلیں یہ تین سیلٹ کی ہیں فیلال میں نے ٹھیک ہے تو ان تینوں میں ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کمپیر کر کے ون سکسٹی والی کی اس کی پکچرز زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ پکچرز کس طرح کی ہیں اس کی نا کیا سین ہے تو سین گوڈ ہے یار یہ دیکھیں گوڈ ہے گوڈ ہے گوڈ ہے گوڈ ہے گوڈ ہے یعنی کہ ٹوٹل ریہائیوڈ نہیں ہے لیکن اچھی پروپرٹی ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈورز اس کے بھی ذرا پرانے ہیں لیکن نو ایشو اب اس سری میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی پرائیسز میں ہائی پرائیسز میں نہیں ہے تو ہمیں ریہاب کاؤسٹ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا ہم اس کو چینج کر دیں گے نو ایشو اب اس کو نکالنا کس طرح سے تین پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سی ایم پر کلک کیا یہ ہماری فائل جو ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گی یہ ہوگی جی ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں چلا گیا جی ڈاؤنلوڈز پہ اور یہ ایک ون لائن سی ایم اے آ گیا اور یہ اوپن ادھر ہو گیا تھا ادھر اوپن کرتے ہیں ون ففٹی نائن سو ہم اس کو کا کنسیڈر کریں گے آہ ون ففٹی نائن ہی کریں گے نا ٹھیک ہے ون ففٹی نائن ہی کرتے ہیں ون سکسٹی نہیں کریں گے ہم سو موبل کے ون سکسٹی کر دیتے ہیں یار کیو یو آئی سی کے کوئی سی ایم اے ٹھیک ہے کیوک سی ایم اے ون سکسٹی کے انٹر اس کو کیا ہم نے یہاں سے کٹ جو ہمارے کلائنٹ کی یہ فولڈر ہے اس کے اندر ہم جا کہ اس کو نیو فولڈر یہاں پہ کیا پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد جو اگلا کام ہے ہم نے وہ یہاں پہ اس کو ایڈ بھی کرنا چوز فائل پیڈیو فائل ہے اس کو اٹھائیں گے یہاں سے لا کے یہاں پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال گی اس کے اندر یہاں اپلوڈ ہو جائے گی ہم اس کو کرتے ہیں کہ ڈن یہ ہوگی جی ڈن اب دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے اس فولڈر کا نیم بھی رکھنا ہے ہم نے اس کو کیا کاپی کاپی کرنے کے بعد بیک نیو فولڈر رینیم پورا نیم یہاں پہ دے دیا کیونکہ پروپرٹی جو بھی کر رہے ہیں اس کا ساتھ ساتھ ہے نیم لازمی ایڈ کرنا ہے نا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہمارا ریہیب کاؤسٹ ہم نے دوبارہ اس کو کرنا مجھے گا ہوں سکسٹی تھی ون فٹی نائن تھی ون فٹی نائن تھی سکسٹی ون سکسٹی ون سکسٹی ہے یار سوری سو ون سکسٹی یہ ہم نے ڈال دیا یہاں پہ ون سکسٹی یار بھی کیا ہم دائے ٹھیک ہے فن شیٹ میں فارمولاز لگے ہیں کوئی اور پھنگانی لینا ہم نے نا ٹھیک ہے اچھا اب ریہیب کاؤسٹ یہ مائنس میں سب کچھ چلا گیا یار کیپ ریٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ابھی تو ویسے رینٹل کا بھی نکالنا نا تو ریہیب کاؤسٹ ہم تھوڑا سا چینج کریں گے ریہیب کاؤسٹ ہم کیسے چینج کریں گے آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں لیبل تھری یا کلین ایڈ پینٹ ہم کلین ایڈ پینٹ سے اس پراپرٹی کو لیویبل بنا سکتے ہیں صرف پینٹ ہی والا اور کلین کرنے والی ہے نا رینویشن ہم نہیں کریں گے ہر چیز صاف ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو پیار یہ پراپرٹی اس ایڈیا کے حساب سے بیسٹ ہے یعنی کہ آپ نے ایڈیا بھی تو کانسیڈر کرنا ہوتا نا تو لازمی نہیں کہ آپ ساری کو ریہیب کریں گے ٹوٹل یہ ریہیب بھی ریہیب ہے بس ٹھیک ہے اس پہ ہم جب کلرز ہوں گے ہر چیز کلر ہو جائے گی اور کلین ہوگی کوئی اس طرح کا کام ہوگا تو یہ فریش ہو جائے گی سمجھ کا کیا اسٹی میٹ لگائیں گے جی اس کا ہم اسٹی میٹ لگانے والے ہیں جی سیون ڈالرس پہ ٹھیک ہے یہ والا لیول 3 سو سیون ڈالرز کرتے ہیں 3,000 آؤ اکروس سیون twenty one thousand ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے ہم نے شیٹ کے اندر twenty one thousand جو ہے ایڈ کر دینا او کیوں ہو گیا جی twenty one thousand ٹھیک ہے ہم نے یہ لگا دیا 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 یہ سارے اوکی ہو گئے تو کیپ ریٹ نائن پائنٹ فیفٹی ہو گئے یہ ایٹ سے اب اب ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کیپ ریٹ جو اس کے کلی کے حساب سے ایٹ پلس ہونا چاہیے اور یہ ریفی کیش بیک پرسنٹیج جو ہے ریشو یہ پلس میں ہونی چاہیے مائنس میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب بھی ایک چیز رہتی ہے ہماری منتھلی رینٹ سو منتھلی رینٹ کی طرح سے نکالنا ہے میں آپ کو تھوڑا سب دکھا دیتا ہوں رینٹو میٹر کو اپن کریں گے ہم ٹھیک ہے آئی ڈیو کلینٹ کی میرے کے لگی ہوئی ہے لگانے کے بعد ہم نے یہ کیا پھر سے اڈریس کاپی کاپی کرنے کے بعد ہم آگئے جی یہاں پہ انٹر اڈریس اڈریس انٹر کیا بیٹز اند بات اس کی سمری میں آگے ون ٹو فور تاکہ ایک سے چار بیٹروم والی ہمیں سمری مل جائے باتھروم اتنے ہی رینے دیں اینی مطلب کے نا اتنے کے مطلب اینی رینے دیں ٹھیک ہے اور سٹریس ریڈیس جو ہے ون مائل میں ہونا چاہیے بارہ مہینے کا ہونا چاہیے ہاؤسز اینڈ ڈپلیکس ہونے چاہیے اوکے ہو گیا جی انیلائز ٹھیک ہے انیلائز پہ ہم نے کیا کلک تو کیا آئے گا ہمیں یہاں پہ اسٹیمیٹ ملے گا جی یہاں واں پہ ون بیٹ کا اسٹیمیٹ رونے دے دیا ہے ٹو بیٹ کا سٹیمیٹ دے دیا تری بیٹ کا دے دیا جو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے تھری بیٹ والا جو سسٹم ہے سورری تھری بیڈ والا ٹھیک نا ایبریج رینٹ یہ آ رہا ہے میڈین رینٹ یہ آ رہا ہے اور ٹئنٹی فیتھ ت SUSPE 75 پرسنٹائل جو ہے یہ آ رہا ہے اور ٹینت ανتی سور ہم اس کو کون سور کرتے ہیں ٹئنٹی فیوتھ تُGU four sept was ہوں سور ہم نے اس کو difficult کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ دیکھیں ایٹ نائنٹی فور سے ٹین سکسٹی نائن تک آ رہا ہے تھری بیڈ والا دیکھ رہے ہیں ہمارا یونٹ تھری بیڈ والا اگر ٹو والا ہوتا ہم اس کو دیکھتے کبھی اس کو کنسیڈر نہ کرتے اس کو کرتے ٹھیک ہے نا سو اے ون تھاؤزنٹ سکسٹی نائن ہے اس کا آپ اگر تھاؤزنٹ اباب جا رہا ہے تو آپ اس کو تھاؤزنٹ تک رکھیں نا زیادہ میکسیمم نہیں لے کے جانے کی ضرورت لیکن اگر آپ ٹو بیڈ پہ جا رہے ہوتا ہے نا تو ٹو بیڈ پہ خاص کر دیکھا کریں کہ نائن نائن تھرٹی سیمن ہے تو اس کو نائن تھرٹی فائب کر دیتے یا نائن تھرٹی کر دیتے اس طرح سے نا تھوڑا بہت سو ٹین تھاؤزنٹ ون تھاؤزنٹ سکسٹی نائن تو میں اس کو تھاؤزنٹ پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا رینٹ اس کا ہے جی ون تھاؤزنٹ اور ٹو یونٹس ہیں ٹھیک ہے نا دو یونٹی تھے نا یا تین تین بیٹرون والے سو یہ ایڈ کر دیا یہاں پہ اب ٹو تھاؤزنٹ کر کے اس کو ون بھی کر سکتے ہیں اسیو نہیں ہے سیم رہا گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیپ ریٹ آگیا ہے سکس پانٹ سکس فور پہ ڈاؤن آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیش بیک ریشو جو ہے یہ آگی مائنس سکسٹی فور پہ اب اس کو چینج کیسے کریں گے اب یار ایک سو انتر نو سو میں وہ بیچ رہے اس نے لسٹ کیا ایک ساٹھ ہماری ایئر بھی ہے ہماری ایئر بھی کم ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو کریں گے جی ون فیفٹی ٹھیک ہے اگر ہم ایک پچاس میں اس کو پرچیز کریں پرچیز آفر پرائس ٹھیک ہے نا تو کیپ ریٹ نو 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 ابھی بھی مزا نہیں آیا ون فورٹی ون فورٹی پہ کتنا آ رہا ہے سیمن پوائنٹ تیٹی اٹ یہ بھی مائنس میں مضا نہیں آیا ون ھنٹی فائیو اب کیا کہتا ہے ائیٹ پوائنٹ فوررو بھی مائنس میں مزا نہیں آیا ون تھرٹی اب کیا دیر ہے ابھی بھی مائنس میں ایار یہ ڈیل نہیں ہے بھائی ڈیل نہیں ہے ی real ڈیل نہیں ہے چلیں پلس میں تو آ گیا ائیٹ سکس نائن نائن پوائنٹ ایٹ وان ٹھیک ہے اس طرح کی ڈیل ویسے کبھی کبھی آتی ہے جو پنگا کرے سو کوئی ایسو نہیں ہم اس کو اب ایڈ کرتے ہیں اپنی شیٹ کے اندر شیٹ کے اندر کیسے ہم نے ایڈ کرنا ہے جی یہاں پہ آجائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے ہم نے رینویشن کونسی کیا ہے رینٹل لیول 3 کلین انڈ پینٹ ٹھیک ہے یہ کیسے دار والی اس کو کلک کر دیا یہ جان ہو گیا ٹھیک ہے آسکنگ اور پی پی 169 تھی فلیپ ریہاب ہولٹل ریہاب رینٹل ریہاب ہم نے کیا ہے اگر فلیپ والی ہوتی تو ہم اس کا کرتے ہیں تو یہ 21000 ہم نے اس کا ڈال دیا اور ہولسل ایم او رینٹل ایم ایم او کیا ہے جی ایم ایم ایک میکسیمم اللہ آفر ٹھیک ہے فلیپ ایم او اگر فلیپ والی ڈیل ہوتی ہولی ہولسل والی ہوتی ہماری رینٹل والی ہے تو ہم رینٹل والی میں اڈ کریں گے اور اسم ہم کتے ہیں 135 تھا یا 125 تھا 125 تھا سو اس میں ہم ڈال رہے ہیں جی 125 ٹھیک ہے اور confidence level میں دوگا تو نو آفر ویسے کر دوں کیونکہ اس پر نو آفری ویلی بات ہوگی یار ایک ستر میں بیچ رہے ایک پچیس میں کیسے دے گا نہیں دے گا وہ میں ٹھیک ہے نا سو اس کو کر دیا لو اور یہ فلپ پروفٹ 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 یہ تینوں نہیں کیونکہ ہماری ڈیل ہے رینٹل والی تو منتھلی رینٹل کیش فلو پوٹینشل جو ہے یہ کتنا آ رہا ہے یہ پوٹینشل ہم آ رہا ہے آ رہے جی 464.83 اس کو ہم کوپی کر کے اسی طرح سے ڈال کے یہ ڈالر سائن مٹھا دیں گے اور اس کو ہم نے کر دیا اوکے کیپریٹ سو کیپریٹ ہم نے ایڈ کرنا کیپریٹ کتنا ہے جی کیپریٹ ایٹ منٹ سکس نائن ہے اس کو دعا کے یہاں پہ ایڈ کر دیا ریٹیل ای آر بی یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ای آر بی ٹھیک ہے یہ آپ فلپ والے میں بھی ڈالیں گے اور رینٹل والے میں ڈالیں گے اگر آپ ہولٹل کر رہے ہیں تو وہ یہاں ہوگی ہولسل والی کریں گے تو وہ یہاں پہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی رینٹل رینٹ ویلیو ٹوٹل یہ 2000 ہزار تھا نا 2000 کا 2000 ہو گیا نا سیدھا سیدھا سی صاحب ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے نا تو انالائزز ٹھیک ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ سارا کچھ تو ڈال لیا شیٹ بنا لی جو کاپی بنائی تھی اس کو کریں گے شیئر شیئر کا اپشن پہ کلک کیا شیئر کے نہیں شیئر کے ٹھیک ہے چینج ٹو اینیون ویڈ دا لنک ہم نے اس کا لنک کو ایڈ یا اسی ویور نہیں رکھنا نا ہم نے ایڈیٹر کسی کے پاس بھی لنک ہو تو وہ ایڈٹ بھی کر سکے اب ہم نے کرنا کاپی کاپی کرنے کے بعد اس کے اندر لاغے ڈال دیا یہاں پہ تو جی یہ کیا ہو گیا شیٹ اپ یہاں پہ آگی لنک سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا انیلائز کیا ہے کس طرح سے ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کیا ہے یہ ہمارا کلائنٹ دیکھے گا یا دوسرے جو ٹیم ایمبرز ہیں وہ دیکھیں گے اور اس ڈیل پہ آگے جو ورک کریں گے ٹھیک ہے تو ویسے ڈیل تو میرا خیال میں یہ نہیں ہے دیکن پورا پروسیجر آپ کو میں سمجھا دیئے کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں طرح سے کرنا کے بعد ہم یہاں پہ سمپل کر دیتے ہوتا ہیں کہ ٹیگ کر کے کہتے کہ بھائی یہ ہو گئی ہے اس کو دیخ لو ٹھیک ہے اس کو چک کرلو تو نوٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی لکھنا جائے بسے میں لکھ رہا ہوں wiedhar یہاں پہ نوٹس کے اندر ناکھ ای آپ نہ ہاں ایبانی ڈیوں ہے کام سورتیس آج نگنی کام اندس انداریا بات لکھ آج نگنر سکتے ہیں کیا بندہ کو پتا چل جائے کیا نوٹ سے کیا چیز تھی کیا انہوں نے کیا ہے کام ٹھیک ہے نوٹ سائٹ کر دیئے اب اس کے بعد ایک چیز رہ گی سوری اوپر ہر بر میں بھول جاتا ہوں یار سٹیٹس ڈیٹ سٹیٹس ڈیٹ کیا ہے جی آئی دس ہے تو یہ میں نے ایڈ انالائزڈ ٹھیک ہے سٹیٹس ڈیٹ بھی ایڈ کی اور انالائزڈ پر کلک کر دے گی یہ ہو گئی ہے بھائی اس کو اب دیکھ لینا ٹھیک ہے ایڈ دی ریٹ آف لگائیں گے تو ویسی آ جائیں گے ڈینڈ کو ٹھیک کرنا سو میں اپنے کلائنٹ کو ٹھیک کر رہا ہوں آہا ڈان دیس بٹھانلی ایڈی ریو ایڈریو دس آن بھائی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ریوو کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کہ بھائی خود اس کو اگر دیکھ لیں میری سمجھ سے تھوڑی سی بار ہو گئی ہے کرتوں میں نے دی ہے دیکھن دیکھو اسے کام ٹھیک ہے وہ وہ خود کو فیریفائی کرے گا کہ یار اس کا کیا سین ہے ٹھیک ہے جی اب اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی کہ کرائٹیریا کیا تھا پورا اس کو کس طرح سے کرنا ہے رینٹل والی ڈیل کو میں نے اے ٹو زیڈی آپ کو تقریباً بتا دی ہے کر کے یعنی کس خوری ہے آپ کا ایسٹیمنٹ نکال کے اس کا آپ کو رینٹ کا ایسٹیمنٹ نکال کے اور ایئر وی نکال کے سی ایم میں نکالنا ہے کس طرح سے ایڈ کرنا پورا پروسیجر سمجھا دی ہے امید ہے سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپا کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ